بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں حافظ صاحب کا شاکرت میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ سب کو ہمیشہ ہنستا اور مسکراتہ رکھے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے میرے بھائیوں آج جو میں عمل لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں یہ عمل پرری کی حاضری کا عمل ہے اس عمل کو کر کے آپ پرری کو حاضر کر کے اپنے تمام خواہشات پورے کر سکتے ہیں چاہے دن دولت کی خواہش ہو محبوب کی خواہش ہو پسند کی شادی کی خواہش ہو یا آپ کے زندگی میں ہزاروں مسئلے مسائل ہیں جو حل ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے میرے بھائیوں ایک بار آپ اس عمل کو کر کے دیکھیں آپ کے زندگی کے تمام مسئلے مسائل بھی حل ہوں گے اور آپ کے تمام خواہشات بھی پورے ہوں گے میرے بھائیوں یہ عمل خاص کر کے میرے ان غریب بین بھائیوں کے لیے ہیں جو اپنے گروت کی وجہ سے پریشان ہیں یا ان کے زندگی میں ہزاروں مسئلے مسائل ہیں یا ان کے اوپر لاکھوں کا کرزہ ہے وہ ہر وقت پریشان رہتے ہیں تو میرے بھائیو آج جو میں عمل لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں ایک بار آپ نے اس عمل کو ہمارے بتہ ہوئے طریقے کار پر کرنا ہے انشاءاللہ تعالی آپ یہ تمام مسئلہ مسائل حال ہوں گے دوستو یہ عمل بہت ہی آسان ہے اس عمل کو میرا کوئی بھی بین بھائی کر سکتا ہے لڑکا بھی کر سکتا ہے اور لڑکی بھی کر سکتی ہے اس عمل کے لیے کوئی بھی دن مقرر نہیں ہے آپ کسی بھی دن اس عمل کو کر سکتے ہیں یاد رہے اس عمل کو کرنے کے لیے آپ کو پانچ وقت کی نماز کی پابندی کرنی ہے اگر آپ پانچ وقت کی نماز کی پابندی نہیں کرتے تو میرا آپ سے درخواست ہے آپ نے سب سے پہلے پانچ وقت کی نماز کی پابندی کرنی ہے اس کے بعد ہی آپ نے اس عمل کو کرنا ہے انشاءاللہ تعالی اس عمل سے آپ کو ہنٹرڈ پرسنٹ فائدہ ہوگا دوستو جب آپ صبح صبح اٹھیں گے تو سب سے پہلے آپ نے فجر کی نماز کی ادائیگی کرنی ہے جب آپ فجر کی نماز سے فارق ہوں گے تو آپ نے اپنے بسترے پر ہی پیٹھ کر سب سے پہلے آپ نے درود شریف پڑھنا ہے آپ کوئی بھی درود شریف پڑھ سکتے ہیں آپ نے اول آخر تین تین مرتبہ درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے درمیان میں اس وظیفے کو پڑھنا ہے جو اس کرین پر آ رہا ہے آپ نے اس وظیفے کو صرف ایک تسبیح پڑھنا ہے یعنی آپ نے سو مرتبہ پڑھنا ہے انشاءاللہ تعالی آپ کی زندگی بدل جائے گی آپ کے سامنے ایک خوبصورت سی پری حاضر ہوگی جو آپ سے یہ پوچھے گی کہ آپ نے مجھے کیوں بلایا سب سے پہلے آپ نے اس سے دوستی کرنی ہے اور آپ نے یہ پوچھنا ہے کہ دوبارہ وہ آپ کے سامنے کیسے حاضر ہوگی اس کے بعد آپ نے اپنے تمام مسئلے مسائل اس پری کو بتانے ہیں انشاءاللہ تعالی وہ پری آپ کے تمام مسئلے مسائل بھی حل کرے گی اور آپ کے تمام خواہشات بھی پورے کرے گی دعاوں میں یاد رکھئے گا پھر ملوں گا ایک خوبصورت سے ویڈیو میں تب تک کے لئے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ